دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو اس کے الانیس باب اب تو اسرائیل کے عمرہ پر نوحہ کر اور کہے تیری ماں کون تھی ایک شیر نہیں جو شیروں کا درمیان لیٹی تھی اور جوان شیروں کا درمیان اس نے اپنے بچوں کو پالا اور اس نے اپنے بچوں میں سے ایک کو پالا تو وہ جوان شیر ہوا اور شیکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نکلنے لگا اور قوموں کے درمیان اس کا چرچہ ہوا تو وہ ان کے گھڑے میں پکڑا گیا اور وہ اسے زنجیروں سے جھکڑ کر زمین مصر میں لائے اور جب شیر نہیں نے دیکھا کہ اس نے بے فائدہ انتظار کیا اور اس کی امید چاہتی رہی تو اس نے اپنے بچوں میں سے دوسرے کو لیا اور اسے پال کر جوان شیر کیا اور وہ شیروں کے درمیان سیر کرتا پھرا اور جوان شیر ہوا اور شیکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نکلنے لگا اور اس نے ان کے کسروں کو برباد کیا اور ان کے شہروں کو ویران کیا اس کی گرج سے ملک کو جڑکیا اور اس کی عبادی نہ رہی تب بہت سی قومیں تمام ممالک سے اس کی گھات میں بیٹھیں اور انہوں نے اس پر اپنا جال پھیلایا وہ ان کے گھڑے میں پکڑا گیا اور انہوں نے اسے زنجیروں سے جگڑ کر پنجرے میں ڈالا اور شاہ باول کے پاس لے آئے انہوں نے اسے قلعہ میں بند کیا تاکہ اس کی آواز اسرائیل کے پہاڑوں پر پھر سنی نہ چائے تیری ماں اس تاک سے مشابہ تھی جو تیری مانت پانی کے کنارے لگائی گئی وہ پانی کی فراوانی کے باعث بارور اور شاخدار ہوئی اور اس کی شاخیں ایسی مضبوط ہو گئیں کہ بادشاہوں کے آسا ان سے بنائے گئے اور گھنی شاخوں میں اس کا تنہ بلند ہوا اور وہ اپنی گھنی شاخوں سمیت اونچی دکھائی دیتی تھی لیکن وہ غزب سے اکھاڑ کر زمین پر گرائے گئی اور پور بھی ہوا نے اس کا پھل خوشک کر ڈالا اور اس کی مضبوط ڈالیاں توڑی گئیں اور سوک گئیں اور آگ سے بھسم ہوئیں اور اب وہ بیابان میں سوکھی اور پیاسی زمین میں لگائی گئیں اور ایک چھڑی سے جو اس کی ڈالیوں سے بنی تھی آگ نکل کر اس کا پھل کھا گئی اور اس کی کوئی ایسی مضبوط ڈالی نہ رہی کہ سلطنت کا آسا ہو یہ نوحہ ہے اور نوحہ کے لئے رہے گا آمین